موسیقی Deepی جو سکرین کا ڈیو آمد لیکنی در کی ہے یہ بچی ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں تین مہینے کی تین مہینے کی یہ ان کو پروبلم کیا ہے بچی کو اس کو پیدایشی پھوڑا ہے اور سر میں اس کے پانی ہے تو ہم لوگ جب پیدا ہوئی تھی جینا ہسپیٹل لے گئے وہ دایا تو لے گئے تو انہوں نے بولا تا کہ اس کو سیوال لے جائے سیوال لے گئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اس کے فوری طور پر پر اپریشار نگا بچی کا بنا رکھے ہیں جو ایسا بڑا ہوتا جائے گا پہلی چھوٹا سا تھا دوبارہ ہم لوگ جنا لے کر گئے جنا والے نے بچے بھی چھوٹی بہتا ہے بڑی ہوگی پھر اس کا ہم سیزر کریں گے تو جب سے پیدا ہوئی ہے کبھی جنا کبھی سیول مطلب ہم لوگ اسی چکر لگا رہے ہیں تو مانا مسئلہ نہیں رہے ابھی آگا خان لے کر گئے ہیں تو آگا خان والے نے سات لاکھ روپے کا خرچہ بتایا ہے سات لاکھ روپے کا خرچہ بہتا ہے اس کا پوڑا پھٹنا شروع ہو گیا آگا خان والے نے کہا کہ اس کا پوڑی پیشن نہیں ہوا تو اب بچے جان بھی جان بھی جا سکتی ہے اس کے سر میں پانی کا بولے پریشید تا تیز اس کا دماغ بھی دیمیج ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا پوڑا پھٹ گیا تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی اس کا پوڑا پھٹنا شروع ہو گیا سر کا پانی پھوڑے میں سے نکلتا ہے بہت زیادہ چھیکھڑ میں کی explainsہے جب آپ میں اس کا پوڑ کر لائے میں دھوڑو جان بھی ہاں اندھ ہو گیا ہاں میری شوہر ک کنی ڈی blows نہیں ہے failing میری گرہ اس کا اصدار است ہمیں نے بناظر م Legم جب سے آپ نے توانے کے لئے کا ہوا وہ بچی جان کو کتر ہے اس کا دریم Company میرے پچی کے لئے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ایک اور بیٹا ہے وہ شکر ہے اب اس کے بھوڑے میں اتنی تکلیف ہے اس میں پانی نکلتا ہے سارا دن روتی ہے سوتی بھی نہیں ہے دودھ بھی نہیں پیتی اب بھوڑے کی وجہ سے اس نے ٹانگ ایلانی بھی چھوڑتی ہے ہاتھ بھی نہیں ہلاتی وہ روتی رہتی ہے دودھ بیتی ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کے بھوڑے نے کہا پانی نکلتا ہے دودھ بھی چلیف گیا اس چلیف ہوتی ہے وہ اسی طرح رہتی ہے اب اس کے بھوڑے میں پھڑ گیا سراغ ہو گیا آپ کہاں کہ وہ لیکن کس تکلیف ہو گیا اس کے بھوڑے سے سراغ رہا ہے اس کے بھوڑے سے نکل رہا ہے اس نے کہاں کہ اس کے بھوڑے اپریشن ضروری ہے دکٹر نے اس کا ٹائگنوز کیا کیا کہ یہ آپ کیا کہتا ہے یہ بچی نورمال بلکل ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کے سو فیصد میں سے اسی فیصد بچی ہوتے ہیں جو چل پاتے ہیں چل تو نہیں سکے گی اس کے ہاتھ جو اس نے حدانی چھوڑے ہیں وہ اس کے سر میں پانی پڑ گیا اس کی نصیت بھی ہے لیکن اللہ کی طرف سے بچی ہوتے ہیں بہت کم بچی ہوتے ہیں جو چل پاتے ہیں جتن بھی لوگ ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں اس وقت اور دوبارہ سے یقیناً اپیل ہے ان سب سے سب سے ریکویسٹ ہے بار بار ایک ریمائنڈر ہے رمضان بھی جا رہا ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور ستائیسویں شب ہمارے لئے بہت ہی ایک بڑی رات ظاہر ہے سب مسلمانوں کے لئے اور آج سب لوگ عبادات کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سب لوگ کریں گے بھی اور دعائیں بھی سب کی قبول ہوں گی ان لوگوں کے لئے دعا ضرور کیجئے گا اگر اور کچھ نہیں کر سکتے اگر ہیلپ نہیں کر سکتے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی سبب بنائے ان کے جو مائیں ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی وہ آپ لوگ اگر یہاں پہ جتنی مائیں ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں ان کی تکلیف ظاہر ہے باپ جو ہے وہ بھی اولاد کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں جو ٹیلیویجن میں مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ وہ بھی یقیناً سمجھ سکتے ہیں ان کا دکھ کیا ہے اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے یہی اپیل ہے بار بار میں چاہوں گا آپ لوگوں سے کرنا کہ جتنا ہو سکے مدد کیجئے میں نے پہلے جب بھی کسی کے لیے اپیل کی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا فیڈبیک ریسپونس آیا ہمارے پاس جو ایک بچی ہے فاطمہ جس کا نام ہے جس کی جگر کی ٹرانسپلانٹ ہونی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل پرسوں خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی کافی کام ہو چکا ہے اور میرا وعدہ تھا کہ عید سے پہلے ان کو خوشخبری دیں گے ان کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے یہاں پہ ایک مدر اور بیٹھی بھی ہیں وہ میرے پاس آئی تھی انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے بیمار ہے آج سب لوگ سن رہے ٹیلیویجن کے طرح آواز جاتی ہے سب لوگوں کو یہاں پہ یہ بیٹھی بھی ہیں یہ ہیں مدر یہاں پہ اگر آپ دکھائیں گے ان کے بچے کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہے بیمار ہے تو ان کا بھی کہنا ہے سب دعا کیجئے سب کو دعا میں یاد رکھے گا ضرور سارم سب ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کو بچی کہاں سے آپ ان کو لے کے آئے ہیں اپنے پاس حیثن بھائی وہی ہے کہ لوگ جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو پھر اداری ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کے سنوائی بھی ہوتی ہے اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی اس طریقے سے مدد کر دیں کہ ان کی مشکلات جہاں دور ہو جائیں اب جس سیچویشن کے اندر یہ ہے جس پوزیشن میں کہ ہر وہ ماں یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کی گوت سے اگر اولاد چھن رہی ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے اس وقت یہ دونوں ماں دونوں ماں اور سارم میں صرف اولاد چھننے کا نہیں ہے اولاد جو ہر وقت تکلیف میں ہیں وہ اس سے بھی بڑی عذیت ہے کیونکہ آپ کو شاید چھننے پہ سبر آتا ہے لوگوں کو کہ اللہ ہم انہلاللہ پڑتے ہیں کہ سبر آگیا اللہ کی چیز تھی واپس چلے گی ایک ایسے جو آپ کے سامنے ہو اور چوبیس گھنٹے کی تکلیف میں ہو وہ تو بہت ہی ایک مشکل کام ہے بہت زیادہ تکلیف ہے اور وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ سب سبر کر جاتے ہیں لیکن جب تک ہم بندے ان چیزوں سے پیچھے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہیں یہ ہم لوگوں پر ہماری ذمہ داری ہے بالکل ہم سب کی ذمہ داری ہے ایسے سوسائٹی معاشرے میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کی ہیلپ کریں ابھی اس کو تو خیر پاکستان میں ممکن نہیں ہے یا یوکے یا انڈیا میں ہوگا علاج لیکن اس کا پاکستان میں ہے اگر کوئی چھ سات لال روپے دے سکتا ہے کوئی بہت زیادہ رقم نہیں ہے اور پیسے بھی نہ دے میں تو کہتا ہوں کوئی شخص یہ تو ہمارے یہاں بلکل وہ کیا ایک مثال دیتے ہیں آٹے میں نمک برابر جتنی دولت ہے لوگوں کے پاس میں کچھ بھی نہیں گئی ہے کوئی بھی ایک شخص اگر مجھ سے رابطہ کرے میں اس کو پورا اس کی ریٹیل دیتا ہوں جس ہسپٹل میں علاج ہونا ہے ادھر جا کے سے پی کر دے تاکہ یہ ماں جو ہے اپنی بچے کو صحیح حالت میں دیکھ لے اور یہ کوئی بھی کر سکتا اور اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم سب مل کے تھوڑا تھوڑا اگر ڈالیں گے تو میرا خال ہے ان دونوں ماں کا معاملہ حل ہو سکتا ہے پھر اس سے ٹھیک ہے جی اکاؤنٹ نمبرز اگر ہم لوگ سٹرین پہ ابھی دوبارہ سے لے آئیں کانٹیک نمبرز ہیں ویب سائیڈ ہے سارم برنی صاحب کے آپ ان سے رابطہ کیجئے جتنا جلدی کریں گے اور ہم لوگ نیک کام تو کرتے ہیں رمضان میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو عجر و ثوابے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آمیر بھائی ایسا ہی ہے رمضان میں کیا کہیں گے آپ عام دنوں میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ستر گناہ سات سو گناہ تک بڑھاتا ہے اور رمضان میں اگر آپ ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ فرض کی برابر کر دیتا ہے سبحان اللہ اور جو آپ شب قدر کی بار بار بات فرمارے ہیں تو شب قدر اللہ تعالی نصیب فرمائے ہم سب لوگوں ایک رات کا ثواب ہزار عبادت راتوں سے بہتر ہے سبحان اللہ ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر تو آپ سیچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہزار روپے خرج کرے گا تو اسے تیس کرو روپے کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ نیکیوں کی راتیں ہیں نیکیوں کے دن ہیں اور یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے سامنے نمبرز آ رہے ہیں رابطہ کیجئے ہم سے رابطہ کر لیجئے مجھ سے ان سے فیس بوک کے کسی طرح بھی ہو سکتا ہے یہ دو لوگ ہیں جو اپنی مجبوری لے کے ہمارے پاس آئیں ہم سے جتنا ہو سکر ان کی حلپ کریں گے آپ لوگوں سے جتنے لوگ مجھے ٹیلیویجن پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ان کی مدد کریں اور یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا آپریشن یہی پہ ہو سکتا ہے اور بہت ہی کم پیسوں میں کم سے مراد کہ دوسرا بچہ جو ہے آصف جو ہے لڑکا اس کا تو شاید ففٹی لاک روپیز بتایا ففٹی کے قریب ہے خرچہ تو یہ بچی اس کا سات لاک روپے آٹھ لاک روپے میں ہو سکتا ہے علاج ٹھیک ہے جی ایسا ہی آسارم بھائی بلکل ایسا ہی اور اس کا آصف کا بھی جو ہے بیٹھ سے پچھس لاک مگر اس کو انڈیا بھیج دیا جائے جی ٹھیک ہے کیونکہ نہ بھیجا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے میں ان کے ساتھ دینا چاہتا ہوں اور بینک الفلا کے باوچرز جو آج مجھے بانٹنے ہوتے ہیں فائیو تھاوزن کے ہوتے ہیں وہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں جب ہم سوال و جواب کرتے ہیں آج میں ان کو دے دوں گا اگر سب لوگوں کی اجازت ہوتا دے دے ان کو بلکل صحیح بلکل صحیح میں ایکشری صرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ کتنا فرق پڑتا ہے جب آپ ایک نیکی کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے اس نیکی میں اور ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے ہماری قوم میں تو یہ واؤشز بھی ہیں یہ آپ رکھ لیجئے شاید آپ کی عید پہ یہ پیسے کچھ کام آئیں گے ماجی یہ رکھ لیجئے آپ بھی تو سارم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم بریک پہ جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے میں کہوں گا بس یہی کہوں گا کہ لوگ اس کو صرف دیکھنے کی حد تک یا صرف وہ جو ہماری ایک عادت پڑ گئی افسوس کرنے کی افسوس سے نکل کر کے عمل پہ آئیں صرف یہ دیکھنا نہیں تو اس تکلیف کو بھی جانے جو تکلیف دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ جو ان کو اندر تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے بیٹھ تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں تاکہ ان کی دونوں تکلیفیں ہم دور کر دیں اور اس میں کوئی عیب یا کوئی حرج نہیں ہے جب اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک معاشرے میں پیدا کیا سب مسلمان ہیں ایک ساتھ ہیں مسلمان نہیں بھی ہیں ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں پاکستانی ہیں ہم سارے تو یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مدد کرنا ہم سب پر لازم ہے فرض بھی ہے ہمارا مذہب بھی یہی سکاتا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج خاص رات ہے بڑی رات ہے اس میں نیکیہ کمانے کے لیے لوگ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر ان کی ہیلپ کر دیں گے چھوٹا سا بریک لیں گے میرے ساتھ رہیے ہماری لائف ٹرانسوشن جاری ہے دیکھتے رہیے جشن رمضان